تو حضرات ایرامی قدر جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فیرون کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور اس کو موجزات بھی دکھاتے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے آپ کے پاس موجزات تھے لیکن اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور اس نے مزید شرارتیں سرکشی میں اور بڑھتا چلا گیا فیرون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں سجدے کرواتا تھا تو بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدای کو تسلیم نہیں کیا تھا تو ان پر وہ ظلم و ستم کرتا تھا ان کو غلام بنا رکھا تھا اور ظلم و ستم کی طرح کا کہ ان سے کام لیتا عجرت کوئی نہ دیتا جو کام نہ کر سکتے توان لیتا توان نہ دے سکتے ظلم و ستم کی چکی میں انہیں چلایا جاتا تو اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے حجرت فرما جائیں کیونکہ فیرون مصر کا بادشاہ تھا آپ حجرت فرما لیں تو ایک عرصہ تک تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہتے رہے کہ اللہ کا حکم ہے چلو ہم حجرت کرتے ہیں ہم اس کی غلامی سے نکلتے ہیں تو قوم کے اندر خوف اس طرح کا تھا ڈر تھا کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے جائیں گے یہ پکڑ لے گا ہمیں جان سے مار دے گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تیار کیا اور ایک رات ایسی آئی کہ آپ ان کو لے کر اپنے ساری قوم کو مصر سے روانہ ہو گئے جب فیرون کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل کی لوگ تو چلے گئے جو ہماری غلامی کرتے تھے ہمارے کام کاج کرتے تھے وہ تو اب چلے گئے تو فیرون اپنے لشکر کو لے کر بنی اسرائیل کے تاقب میں نکلا کے تاکہ ان کے گرفتار کروں اور پکڑ کے ان کو سزائیں دوں کہ یہ کیوں چلے گئے یہاں سے جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فیرون خوف سے چیخ پڑے اور کہنے لگے اللہ کے نبی تو ہمیں لے آیا ہے لشکر ہمارے سر پہ ہے اور آگے دریا ہے موجے مارتا ہوا دریا ہے اور پیچھے سے خون خار لشکر ہے اب ہم کدھر جائیں آگے جائیں گے دریا میں ڈوب جائیں گے تب بھی مریں گے اس کے ہتھے چڑھ گے تب بھی مر جائیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ اب تسلی رکھو جس راب نے ہمیں حکم دیا ہے وہ راب ہمارے لیے راستے بھی پیدا کرے گا وہ اللہ ہماری مدد بھی فرمائے گا جب وہ لشکر بلکل قریب ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا فرمایا اے میرے پیغمبر اپنی اس لاتھی کو اپنی اس آسا کو اپنی اس ڈنڈے کو دریا پر مارو تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اس آسے کو لاتھی ڈنڈا اس کو دریا پر مارا اس میں بارہ رستے بن گئے بارہ سڑکیں پانی ادھر کا ادھر پہاڑوں کی مند خڑا ہو گیا ادھر کا ادھر کھڑا ہو گیا اور بارہ سڑکیں بن گئے بنی اسرائیل کے چکے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے اس نے سڑک کو کے ذریعے دریا کو پار کیا جب وہ دریا پار کر گیا فیرون بھی این اسی وقت وہاں پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اس دریا سے نکل گئی ہے تو لہٰذا میں بھی چلا جاتا ہوں بنی اسرائیل نے پار کر لیا تو کچھ نہیں کہا تو مجھے بھی کچھ نہیں کہے گی اب فیرون اور اس کا لشکر جب دریا کے بیچ میں پہنچا ڈال دیا جب بیچ میں پہنچا تو اللہ نے دریا کو حکم دے دیا دریا چل پڑا اور فیرون اور اس کا سارا لشکر وہاں غرق ہو گیا تو اس لئے اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر انیس سورة شعرہ میں اس کا واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ فرمایا کہ پھر جب آمنہ سامنا ہوا دونوں گروہوں کا موسیٰ علیہ السلام بالوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا اے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے اب رہ دیتا ہے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا اسا مارو تو اسی وقت دریا پھٹ گیا ہر حصہ ہو گیا اور جیسے بڑے بڑے پہاڑ اور وہاں قریب لائے ہم دونوں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں کو اور پھر دوسروں کو غرق کر دیا یعنی فیراؤن اور اس کے لشکر کو اس میں ضرور ہے نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاتھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ واقعات جن کو ہم نے بڑے اقتصار کے ساتھ ذکر کیا ہے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ آسا تھا وہ عظیم اور مقدس آسا جو جنت سے آیا اللہ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی تھی کہ یہ جس یہ اگر پتھر پر گرتا ہے بارہ چشمیں جاری ہوتے ہیں دریا پر گرتا ہے بارہ رستے اس میں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس آسے کے ذریعے اس لاتھی کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو محفوظ فرمایا اور فراؤن اور اس کے ہواریوں کو ہمیشہ کے لیے غرق فرما دیا